محبوبِ ربِ غفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے پاس جبریل تشریف اللہ علیہ السلام اور مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے حسین کو قتل کر دے گی اور وہ یعنی جبریل علیہ السلام میرے پاس کچھ سرخ رنگ کی مٹی بھی لے کر آئے اور وہ مٹی بھی دکھائی جہاں امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونی ہے تو اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامِ علی مقام علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی سنا دی ہے سبحان اللہ خواتین و حضرات حضرت تعالیٰ مولانا حافظ نیازم صدیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانِ عقدس سے نکرے ہوئے وہ الفاظ جو سیدنا امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تھے ان کا مختصر سا تذکرہ کر رہے تھے یقیناً ان کی ولادت کا تذکرہ ہو تب بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشنودی کی حصول کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے نوازوں کا ذکر ہے اور اگر ان کی شہادت کا ذکر ہو تو وہ بھی شہادت چونکہ انسان جب سوچا ہے تو وہ سوچا ہے کہ شہادت نام ہے موت کا جب بندے کی جان نکل جائے تو سننے والے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو یقیناً بے ہی نکلتے ہیں اور پریشانی ہوا ہی کرتی ہے لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کو اتنا بلند فرما دیا کہ اہل ایمان کوئی اپنے بارے میں اگر یہ تصور کرے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی اس کو غم نہیں ہوتا دوسروں کو اگر غم ہوتا ہے ان کی اپنی محبت کی وجہ سے کہ انہیں صدمہ ہو رہا ہے میرے بیٹے پر کیا گزرے گی میرے بیٹے کو کتنی تکلیف ہوگی لیکن اہل ایمان اس بات کو اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں خود اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے نام پہ کٹ جانے والے میری بارگاہ میں جب موجود ہوں تو یہ میری بارگاہ میں آنے کے بعد فریحینا بما آتاہم اللہ انہیں کوئی دکھ اور غم نہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس کا شکر ہے جس نے تیرے نام پر ہمیں جان دینے کی توفیق عطا کی تو میں حضرت اللہ مولانا نیازم صاحب صدیقی کے خدمت میرز کروں گا کہ بہت سے واقعات اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتائے کیونکہ آج ہمارا عنوان ہی یہ ہے کہ کائنات میں لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی کسی کو کیا پتا کہ کس نے کہاں اور کب دنیا سے جانا ہے کس جگہ پہ اس کو موت آنی ہے اللہ کریم جلل جلالہ جب چاہتے ہیں تو اپنے محبوبوں کو بچلا دیا کرتے ہیں کون کس جگہ پہ اپنی جان دے گا اور کیسے اس کی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو میں علیہ وآلہ وسلم صدیقی سے درخواست کروں گا اس بات کو اور آگے بڑھائیں اور سیدنا وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا وہ قول اور ان کا وہ عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہوئے انہوں نے جو کچھ سنا وہ بھی اصحاد فرما دیں جیسا کہ آپ پہلے ذکر فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین حضرات جیسا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بعض ذہنوں میں قلوب و اذہان میں یہ سوال یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں سوال کروٹیں بدلتے ہیں کسی کو کیا پتا کہ کسی نے کب فوت ہونا ہے دنیا کو چھوڑنا ہے تو محترم حضرات یہ تو عام لوگوں کی بات ہے ہم اللہ کے مقبول محبوب چیدہ چیدہ برگزیدہ اور خاص بندوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ جنگِ بدرک کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں جنگ سے ایک دن پہلے میدان میں نبی پاک صاحبِ لولاق سیاہِ افلاق فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھڑی مبارک سے نشان لگا رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو یہ بتا رہے ہیں اے میرے صحابہ اس مقام پہ فلان کافر اس مقام پہ فلان اس مقام پہ فلان جو ہے گرے گا اور صحابہ کرام نے جب دوسرے دن دیکھا تو این اسی جگہ پر جس جس جگہ پہ اللہ کے محبوب نے نام لے لے کر نشان دہی فرمائی تھی وہ اس سے نہ آگے گرے اور نہ ایچھے گرے سبحان اللہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم جللہ شانہو اپنے محبوبوں کو اپنے پیاروں کو اور خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم یہ شان یہ عظمت عطا فرمائی ہے سبحان تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی پہلے فرمایا شہادت کی خبر بھی پہلے ارشاد فرمائی اور حتی کہ وہ مٹی بھی شہادت گاہ سے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عطا فرمائی ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے بچپن کا دور مبارک تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی جہاں حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حسنین کریمین دونوں میرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے صدرات المنتحہ کے مقی جناب جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی حضور علیہ السلام نے اس مٹی کو اپنی سینہ مبارک سے چمٹا لیا اور نبوت و رسالت والی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے امی سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مٹی کو ایک بوتل میں رکھ دیا تھا اور ہر روز اس کو دیکھا کر دیتی اور فرماتی قیامتی جس دن تو خون بن جائے گی خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ دن ایک عظیم دن ہوگا اور واقعی وہ دن شہادت امام آلی مقام کا دن دس محرم بہتی عظیم دن ہے بہتی بابرکت دن ہے بہتی عظمت اور شان والا دن ہے اس دن پہلے بھی بے شمار واقعات کا اس دن کے ساتھ تعلق ہے اللہ کریم جللہ شانہو نے شروع سے ہی اس دن کو عظمتی اور شانیت آفرمائی ہیں مگر جس روز جب نواسِ رسول جگر گوشِ بطول شہزادِ کونین حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دس محرم کے دن اس دن سے اس دن کی عظمتوں اس دن کی رفتوں اس دن کے شان اور برکت میں اور اضافہ ہو گیا چار چاند لگ گئے جو ہی محرم شریف کا چاند تلو ہوتا ہے شرق سے لے کے غرب تک شمال سے لے کے جنوب تک جہاں جہاں بھی حسنین کریمین کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے امتی آپ کے غلام رہتے ہیں جو ہی محرم شریف کی ابتدا ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں خاندانِ اہلِ بیت کی محبت خصوصاً نواسِ رسول شہزادِ قونین حضرت امامِ حسین کی محبت تھاٹھے مارنا شروع کر دیتی ہے محبت کا سمندر اُبلنا شروع کر دیتا ہے کیوں نہ ہو امامِ آلی مقام نے نانا کی دین کی خاطر ایسی قربانی دی ہے کہ قیامت تک کوئی ایسی قربانی پیش نہیں کر سکتا اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول اللہ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول اللہ اور یہاں ایک اور بات ارز کروں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضور کریم علیہ السلام کی امت پر اللہ کریم جللہ شانہو کا تو بہت کرم بہت فضل اور بہت انعامات لیکن رب کائنات کے بعد تاج دارے کائنات نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے صبح آپ کے بعد دیکھا جائے تو صحابہ کرام اہلِ بیتی اتحار ہر ایک کا اپنا مقام اپنی شان ہے مگر فاطمہ کے لال حسین آپ کی اپنی شان ہے اپنی مثال آپ ہیں اگر میں یوں عرض کروں تو بے جانا ہوگا اگر نبی نہ ہوتا تو دین بنتا نہ اگر حسین نہ ہوتا تو دین بچتا نہ اگر نبی نہ ہوتا تو دین بنتا نہ اگر حسین نہ ہوتا تو دین بچتا نہ اگر نبی نہ ہوتے ہمیں روزے کی خبر نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتے ہمیں روزے کی قدر نہ ہوتی اگر نبی نہ ہوتے ہمیں قرآن ملتا نہ اگر حسین نہ ہوتے تو کوئی نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتا نہ تو محترم سامین حضرات میں یہ ارز کر رہا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر بھی سنائی شہادت امام علی مقام کی اور اس شہادتگاہ کی مٹی بھی عطا فرمائی اور انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا اور روز دیکھتی رہی اور کہتی رہی کہ جب تو خون میں بدلے گی تو وہ دن بڑا مبارک بڑا عظیم دن ہوگا واقعی شہادت امام علی مقام کا دن بہت عظیم اور بہت مبارک دن ہے حضرت بہت نبادیس حضرت الرحمن مولا نعظم صاحب صدیقی ہمیں عظمت اہل بیت کا ایک پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور شہداء کربلا کی شہادتیں اس عنوان سے کچھ ارشادات فرما رہے تھے خواتین و حضرات انشاءاللہ والعزیز عظمت اہل بیت کے یہ پروگرام تقویر ٹی وی حسب معمول محرم شریف کے مسلسل دس دن پیش کرتا رہے گا میں عظم و نعظم صدیقی کی اس مفتگو کے بعد ایک چیز آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ جتنی باتیں بھی آپ کو ملیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو علم تھا امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے سیدہ عائشہ شدیکہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو علم تھا امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے حضرت ام فضل کو علم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ شہید ہوگا اب ایک سوار یہ ابرتا ہے کہ جب یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں باتیں اتنی مشہور تھیں تو یہ شہید ہونا تو مطلب یہ ہے کہ جان دینا تو اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے بھی کوئی جستجو کی یا اس سلسلے میں بھی کوئی قدم اٹھایا یا اس کی ضرورت محسوس کی مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے سوال کیا کرتے ہیں میں علمہ ورانہ نیازم صدیقی کی توجہ اس عمر کے طرف دلاؤں گا اور ہمارے پاس تائم صرف پانچ منٹ ہیں اس میں ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حسین کی شہادت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا حضور کے دیگر صحابہ و ازواج متحرات کو تھا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت سے بچا کیوں نہ لیا یقینا یہ شہادت چیز ایسی ہے کہ بچانے کی نہیں یہ تو مانگ مانگ کر اللہ سے لینے کی چیز ہے لیکن پھر بھی میں علامہ نیازم صدیقی سے درخواست کروں گا کہ چار منٹ میں ہمیں ارشاد فرمائیں اس سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مولا کائناک کا امام پاک کی شہادت کے بارے میں تاثر کیا تھا انہوں نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا یا ضرورت محسوس کی ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم قبلہ شاہ صاحب محترم سامین حضرات جیسا کی قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا حضور علیہ السلام کو بھی معلوم مولا کائنات حضرت علی المرتضی آپ کو بھی سیدہ خاتون جنت آپ کو بھی بلکہ اور صحابہ کرام بھی سب کو پتا تھا تو حضور کریم علیہ السلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے اس شہادت کے سلسلے کو کوئی ٹالنے کی دعا نہیں کی بلکہ پیارے آقا علیہ السلام نے بھی اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی نے بھی اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی اپنے شہزادے امام علی مقام کی ثابت قدمی کے لئے دعا فرمائے سبحان اللہ ورنہ جہاں تک بات ہے کہ اس قضاء کو ٹالنے کی تو کیا خیال ہے جو اللہ کا لادلہ محبوب صرف دل میں خیال کرے کہ کعبہ بدلنا چاہیے تو ابھی لبوں پہ بات آئی ہی نہیں اللہ کریم فرماتا ہے جبریل جلدی جا میرے محبوب کی بارگاہ بے میرا قرآن لے جا قد نارا تقلبا وجہکا فی السماء فلنو ولینکا قبلتا ترداہا وہ اللہ کا محبوب جو صرف چمکتے ہوئے چاند کو اشارہ کرے تو توڑ دیتا ہے اللہ ٹوٹے ہوئے چاند کو اشارہ کرے تو جور دیتا ہے واہ 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 دوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو مور دیتا ہے کیا خیال ہے اس شان والا حبیب اس شان والا رسول اگر اپنے نواسے کے لیے یہ دعا کرتے تو وہ دعا قبولیت کا ازاد نہ پاتی آپ کی دعا کی تو شان یہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے اکثر من الدعائے فَإِنَّ الدُّعَا يَرُدُّ الْقَدَالِ مُبْرِمُ کے دعا زیادہ کیا کرو بے شک تمہاری دعا قضائے مُبْرَم کو بھی ٹال دیتی ہے واہ 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 کملی والے آقا کے غلام دعا کریں سرکار کے امتی دعا کریں تو یہ مصیبت اور پریشانیاں ٹل جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیا شان ہے آپ کو پتا تھا کہ یہ مصیبت نہیں ہے پریشانی نہیں ہے یہ امتحان ہے سبحان اور امتحان میں جو بچہ بیٹھتا ہے اس کے والدین پھر اس امتحان میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں کامرانی کی دعا کرتے ہیں فلا کی دعا کرتے ہیں اچھے نمروں میں پاس ہونے کی دعا کرتے ہیں کائنات والوں نے دیکھ لیا کہ جس شہزادہ حسین کو نبوت والے کندوں پہ بٹھا کر نبوت والے سینے پہ چڑھا کر نبوت والی زبان کو چسا کر نبوت والی انگلی کو تھما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نوا سے اپنے پیارے حسین کو تربیت دی تھی اور انہیں کربلا کے میدان میں سبر کی انتہا کر دی اللہ کریم جلہ شانہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شہیدان کربلا کے صدقے خصوصاً امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے صدقے تمام امتِ مسلمہ پہ اللہ کریم جلہ شانہو خاص کرم اور فضل فرمائے خصوصاً دعا کریں اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرمائے ان کو مصیبت پریشانی سے اللہ کریم محفوظ فرمائے خواتین حضرات حضرت اللہ مولانا نیاز امن صاحب صدقی بیان فرما رہے تھے وقت نے اجازت نہ دی ورنہ ہم ان احادیث کریمات کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتے کہ آمنہ کے درر یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا نام بھی بتایا جہاں امامِ حسین علیہ السلام کو شہادت ملنا تھی اور بھی بہت کچھ لیکن انشاءاللہ الرزیز دیکھتے رہیے دس محرم الحرام تک انشاءاللہ الرزیز ہر روز ہمارا اہلِ بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بھرا پروگرام پیش کیا جاتا ہے ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا میرے مہمان حضرت تعالیٰ مولانا نیاز امن صاحب صدقی اور رج فاروق شاہ خاک شاہر کو اجازت فرمائیے اللہ کریم ہمارے دلوں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی اور اپنے محبوب کی اہلِ بیعت کی محبت پیدا فرمائے اور وہ تکبیر تی وی جنہوں نے ہمارے لیے آلِ بیعت رسول کا ذکر سننے اور سنانے کا موقع فرہم کیا اللہ اسے اور اس کی ساری انتظامیہ کو عزتوں اور برکتوں سے نوازے خواتین و حضرات پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت فرمائیے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفر و رکباتو و علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سبحانک اللہ و برکاتو